20 دسمبر 1924 21 صدی کا اب تک کا سب سے خطرناک ہوتل قرار دے سکتے ہیں چلیے جانتے ہیں یہ بریازم جنوبی امریکہ کے ایک ملک میں بہنے والے دریا کا منظر ہے یہ وہ دریا ہے جس کے قریب ہی یہ آبشار بھی ہے اس آبشار کو ٹیک وینڈما آبشار کہا جاتا ہے اس علاقے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے آج سے ٹیک سو سال پہلے کسی نے اس جگہ ایک ہوتل بنانے کا سوچا تھا یہ ہے وہ ہوتل اسے ہوتل ڈل سالٹو کہتے ہیں اس ہوتل کو جس سیاحتی مقام پر بنائے گیا ہے یہ جگہ ملک کولمبیا میں واقع ہے اس لوکیشن کی وجہ سے یہ ہوتل اپنے زمانے کے خوبصورترین ہوتلوں میں سے ایک تھا لیکن آج یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک اور پوری سرار بھی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہاں رہنے کے لیے آنے والے کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں کچھ لوگ اس ہوتل کے کمرے میں اور کچھ ہوتل کے پاس مردہ حالت میں پائے گئے جو لوگ یہاں سے زندہ بچ نکلے وہ بھی جرائم پیش آفرات کے ہاتھوں میں حفوظ نہ رہے یہ علاقہ اب بھی جرائم پیش آفرات کے کنٹرول میں ہے زیادہ تر لوگ اس علاقے سے رات ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں امریکی ریاست نورت کیرولائنہ سے 52 کلومیٹر کی دوری پر یہ ہے 20 صدی کا ایک اور خطرناک ہوتل اس ہوتل کا نام فرائنک پین ہوتل رکھا گیا ہے یہ اس سمندر میں بنائے گیا ہے جہاں ٹائٹانک بحری جہاز ڈوب گیا تھا اگر آپ پاکستانی چار لاکھ چالیس ہزار روپے خرچ کرتے ہیں تو آپ اس ہوتل کے آٹھ کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں ایک را ٹھہر سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہاں ہر طرف صرف اور صرف سمندر ہوگا لیکن خیال رہے کہ یہ ہوتل سمندر میں جس جگہ بنایا گیا ہے یہ بحر اوکیا نوس میں وہ علاقہ ہے جہاں شارک مچھلیوں کی حکومت ہے اور اسی وجہ سے اسے خطرناک ہوتلوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے سمندر پر بنے اس ہوتل میں پہنچنے کے لیے آپ کو کشتی یا ہیلیکوپٹر کا ہی استعمال کرنا ہوگا مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیٹ اور وجلی کے ساتھ ساتھ گرم اور ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے شاید یہ ہے دنیا کا ابتہ کا سب سے خطرناک ہوتل جنگل میں چھپے ہوئے اس ہوتل کا نام گرینڈ ایمیزون لوج ہے اسے دنیا کے سب سے بڑے ایمیزون برساتی جنگل میں وہاں بنائے گیا ہے جہاں پر جنگلی جانوروں اور ہر طرح کے زہریلے سامپوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس ہوتل کو مزید خطرناک بناتی ہے یہ بات کہ یہ ہوتل دنیا کے سب سے بڑے سامپوں کے گھر میں بنائے گیا ہے یعنی یہ ہوتل ایمیزون جنگل میں بہنے والے اس دریا کے کنارے پر بنائے گیا ہے جس میں دنیا کے سب سے بڑے ایناکونڈا سامپ رہتے ہیں جو پورے کے پورے انسان کو زندہ بھی نگل سکتے ہیں اگر آپ اس ہوتل میں آ کر ایک دن ٹھہرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر وہ سامپ بھی ملیں گے جو دنیا میں اور کہیں پر نہیں ہیں جیسے کہ فورس پٹ وائپر سنیک اس کی ساری زندگی اسی ہوتل کے قریب ایمیزون کے درختوں پر گزرتی ہے ان سامپوں نے زیادہ تر انسانوں کو کندھوں اور ماتھے پر دسا ہے سامپوں کے علاوہ ایسے زہریلے کیڑے بھی آپ کو یہی پر ملیں گے جو انسان کو اگر کٹ لیں تو چند ہی گھنٹوں میں انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دنیا کے سب سے بڑے مچھر بھی یہی پر پائے جاتے ہیں اسی برساتی جنگل میں آپ کو وہ مکڑیاں بھی ملیں گی جو پرندوں کا شکار بھی کرتی ہیں اس ہوتل میں رہنا اور اس کے سامنے دریا کنارے آ بیٹھنا اور کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ جانے کے لئے تصویر ہی کافی ہے زندگی میں اگر موقع ملا تو اس ہوتل میں پہنچ کر آپ سے یہی سے بات ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ